شیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقاکم من نفس واحدا وخلقا منہا دوجہا وبثا منہما رجالا کثیرا ونسا واتقو اللہ اللذی تسالو نبی والرحامن اللہ کانا علیکم رقیبا یا ایوہ الناس اتقو اللہ وقول قولا سدیدا یسلح لکم عمالکم ویفر لکم زنوبکم ومن یتعید اللہ ورسولہ فقط فادف وزن عزیبا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے جو تمام جہننوں کا یک وطنہ خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر معزز حاضرین اللہ رب العالمین نے جو ہدایت انسانوں کی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے بھیجی ہے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس ہدایت اس دین کی جامعیت کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی اس کی شدت سے مخالفت کی گئی اتنا زیادہ وہ لوگوں کے لئے قابل قبول رہا اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لئے ہر سطح پر ہر دور میں کوچشیں کی گئی جس دور میں اس کے مخالفین رہے اس دور میں اس وقت کی ساری توانائیوں کو ساری قوتوں کو اسلام کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے استعمال کیا دو طریقے کے مقابلے تاریخ میں بلکل واضح طور پر ملتے ہیں ایک تو یہ کہ بلکل سامنے سامنے کی مقابلہ آرائی رہی اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف بلکل سامنے سامنے حملے ہوئے فوج کے ذریعے اقتصادی محاص پر پروپیگنڈوں کے ذریعے بلکل واضح انداز میں بلکل کھل کر کے اور بلکل ساف سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ اسلام مخالف قوتیں ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے اس سے لوگوں کو متنفر کرنے اور اسلامی تعلیمات سے دور کرنے اور اسلام کی راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ طریقہ ایکار لوگوں نے جب محسوس کیا کہ اس طریقہ ایکار سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم دشمن ہیں تو بہت سارے نقصانات بھی ہیں تو ایک طریقہ ایکار یہ اختیار کیا گیا کہ دوستی کا اور محبت کا لبادہ اوڑ کر کے اسلام کے خلاف کوششیں ہوئی اور اس میں ماضی قریب میں جو دو بڑی کوششیں کیجئے گئی ہیں بہت منظم انداز میں اور بڑی کوشش کے ساتھ ایک کوشش تو یہی کہ جب لوگوں نے دیکھا بلکہ اس سلسلے میں ایک ریپورٹ آئی کہ باقاعدہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی ایک کمیٹی کو دیکھا گیا ایک گروپ کو کہ انہوں نے باقاعدہ اس سلسلے میں ریسرچ کیا ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتِ اقدس ہے اگر اس پر کسی بھی قسم کی انگشت رمائی کی جائے اس پر کچھ بھی کہا جائے یا کچھ بھی کیا جائے تو مسلمان اسے برداشت نہیں کرتا ہے اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہدایت اور صراطِ مستقیم کے حاصل کرنے کا ذریعہ وہی ہے اور اسی سے سب سے یادہ عقیدت و محبت ہے اس لیے یہی عقیدت و محبت جو ایمان کی کم زیادہ چنگاری ہے اسی کو اگر سلیکے سے کوئی حوادی دیتا ہے تو وہ شولہ جوالہ بن جاتی ہے اور اسلام پر آدمی راسق ہو جاتا ہے یعنی اسلام مسلمان ہوتے ہوئے اسلام پر اگر اس کی عمل پر کمزوری ہے تو یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے وہ عمل کی طرف لے بھی جائے جا سکتا ہے اس کو بڑی باریک بینی کے ساتھ نوٹ کیا گیا اور اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ماضی قریب میں یہ تسلسل کے ساتھ یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچاڑ اچھالا گیا اور اس کے نتائج باقاعدہ نوٹ کیا گیا کہ کیسے برامد ہوئے ہیں اور ان نتائج میں حیرت انگیز بات یہ کہ جتنا نقصان کرنے کی کوتش کی گئی اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا تو طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا بلکل سادشی انداز میں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بے حیثیت بنایا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو مقام جو مرتبہ اور جو کچھ مسلمانوں میں اہل ایمان میں ہے اس کو ختم کیا جائے اس کے لئے ایک تحریک بڑے نمائی انداز میں شروع کی گئی انکار حدیث کی اور اس تحریک میں اگر آپ غور کریں تو اس پوری تحریک میں آپ کو یہ چیز بالکل نمائی ملے گی کہ قرآن مجید جو ہے اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے ہر کسی کے لئے یہ حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئی الفاظ کسی حیثیت کی حامل نہیں ہے قرآن اللہ کے نبی کی بجائے ہر انسان اپنے دماغتیں سمجھنے کی کوچش کرے گا جب حدیثوں سے بالکل تعلق توڑ گیا تو نبی سے تعلق توڑ گیا بلکہ جسارت یہاں تک پہنچی ان لوگوں کی کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے کام ایک ڈاکیہ کا ہے جیسے ایک ڈاکیہ خط پہنچا دیتا ہے اس کو پڑھنا اس کو سمجھانا اور اس میں جو لکھا ہوا مضمون ہے اس کو واضح کرنا یہ اس کا کام نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے کتاب اہدایت کو جو بھیجا ہے بندوں کے لئے بھیجا ہے تو اب بندوں تک پہنچا دیا جائے بندے خود اس کو سمجھیں اب یہ ایک الگ طویل وحث ہے کہ جب یہ میدان آزاد چھوڑ دیا گیا تو آج تک ایک سلات کا جو لفظ قرآن میں بیان کیا گیا اس کے معنی پر اتفاق نہیں ہوئے ہر شخص وہ اپنے طور پر اس کی تشریح کر رہا ہے بلکل قرآن کو بازیچے اطفال بنا دیا گیا یہ کوچش بہت کھل کر کے کی گئی اور اسی بنیاد پر حدیثوں کے انکار کا ایک باقاعدہ سلسلہ عربی بھی وہ چیز بڑی قوت سے ہے یہ تو بلکل لمائے انداز میں تھا لیکن کچھ طبقات ایسے بھی ہیں جو انکار حدیث کو جنہوں نے چور دروازے کھولے اس کے یعنی ایسی چیزیں امت کے سامنے پیش کی اہل سنت والجماعت سے اپنا تعلق بتاتے ہوئے اور صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب اپنے آپ کو بتاتے ہوئے اپنے آپ کو ان کا امتی اور ان کو اپنا مقتدار رہبر رہنما مانتے ہوئے بھی ایسے چور دروازے کھولے گئے جس سے لوگوں کو یہ جسارت ہوئی کہ حدیث رسول پر وہ کچھ نہ کچھ لپکشائی کرے اس سلسلے میں کافی نام ہیں یہ سلسلہ کم زیادہ جس نے بھی اس سلسلے میں کوچشیں کی تو اس کوچش سے ایک چیز یہ ہوئی کہ جن لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ اس سے متاثر ہوئے ان کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور شریعت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات جو ہے بیمانہ ہو گئی اور انہوں نے نتیجہ یہ ہوا کہ عمل سے بالکل دور ہو گئے اب نماز کا جب یہ معنی لے لیا پریڈ ہے جب نماز کا یہ معنی لے لیا کہ یہ خدمت خلق ہے جب نماز کا یہ معنی لے لیا کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے جب نماز کا یہ معنی لے لیا کہ خیرخائی کرنا ہے مختلف معنی لیے تو اب عبادت ختم ہو گئی عبادت کا جذبہ ہی ختم ہو گیا مختلف تشریحات کر کے نتیجہ یہ آئے کہ منکرین حدیث کا پورا ٹولہ اور پورا گروہ عبادت میں انتہائی کمزور نظر آئے گا اور جب معبود کی عبادت میں کمزوری آئی تو مخلوق کے ساتھ معاملات میں بھی کمزوری آئی نتیجہ یہ ہوا کہ گمراہی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی گئی ایک طبقہ تو یہ تھا جس نے اللہ کے نبی سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس راستے کو اختیار کیا کہ جس کے ذریعے دین آیا ہے اور اللہ رب العالمین نے جس کو اپنا عصوہ اور نمونہ بنانے کا حکم دیا ہے اسی سے لوگوں کو دور کر دیا جائے اب جب وہ نمونہ اور عصوہ ہی نہیں رہیں گے تو نہ قرآن پر عمل رہے گا نہ عدیس پر عمل رہے گا یہ صرف نام کے مسلمان رہیں گے اور مسلمانوں میں انتشار افتراب فیلانا مسلمانوں کو برا بھلا کہنا یہ ان کی پوری کوتش رہے گی میں یہاں پر صرف ایک جملے کے طور پر کہہ دوں کہ اس قسم کی تحریکیں جو ہے انہوں نے غیر مسلموں کو جو اسلام انہوں نے سمجھا ہے اس اسلام کو کبھی نہیں پیش کیا غیر مسلموں کو مسلمانوں کے درمیان جو شرک اور مدعات ہے اس کو ختم کرنے کی کبھی کوتشیں نہیں کی کبھی معاشرے کے اندر اخلاقی بگاڑ اور یہ تمام چیزیں آپ کو جو نظر آئے گی اس کے سلسلے میں کوئی قدم ان کو اٹھاتا ہوا آپ نہیں ملیں گے کیوں کہ یہ ان کے قاس کا حصہ ہی نہیں ہے جس کے یہ جس کے یہ کھلونا بنے گئے ہیں اس کا حصہ ہی نہیں ہے اس لئے کوئی کوچش آپ کو ایسی کرتے گئے کوئی نظر نہیں آئیں گے یہی چیز ایک طبقے نے یہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کی آفتہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعد کے آنے والے ان کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے اگر وہ اہد پہال کے برابر بھی سونا خرچو کردے ہوئے تو انہوں نے ایک خجور اگر اللہ کے راستے میں دی ہے تو وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے امام احمد ابن احمد اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ اگر کسی آدمی کو تم دیکھو کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو اس کے اسلام پر سیدھا سوال اٹھاؤ سیدھا اس کے اسلام پر سوال اٹھاؤ تو یہ کوچش کی گئی کہ صحابہ اکرام میں سے چند صحابہ اکرام کو بلے ٹارگیٹ کیا گیا پہلے نشانہ بنایا گیا چند صحابہ اکرام کو اور اس کے لئے بھی جیسے اللہ کے رسول کی شخصیت پر اور حادیثوں پر اعتراض کرنے اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے لوگوں کو مترفر کرنے کے لئے قرآن کا سہارہ لیا گیا ویسے ہی اس سادش میں اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام جن کو اللہ کے نبی نے تربیت دی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جان مال سب کچھ قرمان کرنے والے تھے اور ایسی قرمانی جنہوں نے دی ہے کہ تاریخ کے کسی دور میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے بلکہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ سامنے شہر ہے جا کر کے اسے فتح کر لو اللہ رب العالمین تمہیں فتح کی فتح کی خوشکبری دیتا ہے اللہ رب العالمین فتح کی خوشکبری دینا ہے تو کہتے ہیں آپ اور آپ کا حرب جا کر کرلے جب فتح ہو جائے گی ہمیں ہم آ جائیں گے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ان سے لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بدروں کے لئے نکلے اور جب بجائے کافلے کے لشکر سے سامنا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسار سے آپ کا یہ معاہدہ تھا کہ مدینہ کے اندر اگر حملہ ہوگا تو انسار آپ کا ساتھ دیں گے مدینہ کے باہر کی ذمہ داری نہیں تھی یہ معاہدہ میں تحت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جب مشہورہ لیا کہ لشکر سے سامنا ہے تو سعید بن عبادہ سعید بن معاز نے جس جملے کہے اور حضرت انس ان لوگوں کا جس جملے تاریخ کے اندر محفوظ ہے سیرت کی کتابوں میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بار بار ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اگر آپ بر کے غمات تک جائیں گے تو ہم آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ چلیں گے تھانٹے مارتے ہوئے سمندر میں کودنے کا حکم ہوتے ہوئے تو ہم اس میں بلا ججہ کود جائیں گے اے اللہ کے نبی ہم جنگ کے بیٹے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں ہمیں ایسا معاملہ کریں گے اور اے اللہ کے نبی آپ ہم کو جو ہمارے جو ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ معاملہ ہوگا ورنہ وہ ہم سے زیادہ بڑھ کر کے جانے سار ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ اہود میں جب معاملہ ہوا تو ابو دجانہ اس طرح پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے کہ تیر آپ کے اوپر برس رہے لیکن جنبش نہیں کرنے ہیں صحابہ اکرام کی قربانیہ یہ ایک لمبی تاریخ ہے اللہ کے نبی نے جب حکم دیا جیسا حکم دیا جس حالت میں حکم دیا فوراں انہیں بچال آیا تو تاریخ نہیں ہے کوئی لیکن یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ محبت اہل بیت کا آل لے کر کے صحابہ اکرام کی ذات اقدس پر کیچھا اچھالنے کی کوچشیں کی گئی اس سلسلے میں حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصا حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان صحابہ اکرام کو جو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا مقصد اہل بیت سے محبت کا اظہار نہیں ہے مقصد اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار نہیں ہے یہ اصل میں ایک سوزی سمدی شادیس ہے رابضیت کی طرف تھی جو ایک کوچش ہے اسی کوچش کو آگے بڑھانا ہے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے ورنہ تاریخ کیا جو معاملہ ہے دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس تاریخ مستند نہیں ہے اور جو لوگ تاریخ کو اپنے سامنے رکھ کر کے تاریخ کے ذریعے نظریہ اور عقیدہ قائم کرتے ہیں وہ کبھی بھی صحیح عقیدہ اور نظریہ نہیں قائم کرتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں بلکل صاف موقف ہے بلکل صاف قرآن میں اللہ تعالی نے ان کے جو فضائل بیان کی ہیں احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو بیان کیا ہے اس پوری مجموعی تصویر کو ان تمام آیتوں اور احادیث کو سامنے رکھ کر کے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے پھر تاریخی روایتوں کو اس کی بنیاد پر قبول کیا جائے گا نہ کہ تاریخی روایتوں کو قبول کر کے صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کی جائے گی آج کے دور میں خصوصا خاص دور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سلسلے میں چھوٹے موٹے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان زنورین اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ وغیرہ کے بارے میں چھوٹے موٹے لوگ چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھ رہے تھے واتس اپ وغیرہ فیس بک پر یہ سلسلہ دراست تھا لیکن ابھی پچھلے دنوں جو ایک بیان آیا سلیمان ندوی صاحب کا ان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے جب یہ مو کھولتے ہیں کچھ نیا ہی بولتے ہیں پیچھے انہوں نے کوچش کی کہ بابری مسجد کی سعوداغری کریں لیکن امت نے جب ایک زبان ہو کر ان سے کہا کہ یہ قوم کے اور اسلام کے نمائندہ مسلمانوں کو نمائندہ نہیں ہیں ان کی نمائندگی کو پرسنلہ بورڈو یا بابری مسجد کے کسی فریق نے ان کو کہیں اجازت نہیں دی ہے تو انہوں نے خاموشی اختیار کی ان کے اقدامات دیکھئے رابضیت سے ان کے قربت دیکھئے ہمیشہ اہلِ عرب کو برا بھلا کہنا اور رابضیوں کی طرف داری کرنا ان کے ادارے تک کا معاملہ جو تھا پیچھے واقعہ ہوا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن جب جزیرت العرب سے آیا تو انہوں نے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی اور اسی دن دو گھنٹے کے بعد وہیں اسی ادارے کے اندر جہاں یہ ذمہ دار ہیں وہیں پر رابضیوں کا ایک ڈیلیگیشن ہیرانیوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا جس کو انہوں نے اپنے ادارے میں آنے کی ذمہ داری دی اصل میں باقاعدہ ان لوگوں کی مہمان نوازی کی ان کو پورا ادارہ گھمایا یہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور صحابہ اکرام کے بارے میں انہوں نے جو جملہ کہا رہا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ عقیدہ اور ایمان کی چیزیں ہیں اب احمد اکرام کے اقوال امام شعفی امام تہاوی عقیدہ تہاویہ میں لکھتے ہیں امام تہاوی رحمہ اللہ علامہ ابن قیم علامہ ابن تہمیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ان تمام کے اقوال کو آپ اٹھا کر دیکھئے آپ کو حالت ایمان میں دیکھا آپ کے ہاں آپ سے کچھ بھی آپ کی صحبت اختیار کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام کے تمام صحابہ اکرام کچھ معاملات میں کچھ صحابہ کو فضیلت ہے لیکن یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام قابل احترام ہیں ان کی ذات میں تنقیص کرنے والا ان کے اوپر کیچہ اچھالنے والا ان کے سلسلے میں بزبانی کرنے والا اہل ایمان میں سے نہیں ہیں منافق کی علامت اور پہچان بیان کی گئی ہے اگر آپ بیان سنیں تو سن کر کے دل رو دیتا ہے آدمی کانپ جاتا ہے کہ حضرت امیر ماویہ اور دیگر صحابہ اکرام کو منافقین سے جا کر کے ملایا اور اس طریقے سے پیش کیا جیسے ان لوگوں کا معاملہ حق اور باطل کا اور ایسا معاملہ تھا جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جو بیعت کر لی تھی اور جو اختلاف کا خاتمہ کر لیا تھا تو اس میں جملے کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو لوگ دنیا چاہتے تو ان کو دنیا دے دیا دنیا پرستو لوگوں کو حضرت امیر ماویہ جو کاتبے ہوا ہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادریں نسبتی ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج حضرت امی حبیبہ کے سگے بھائی ہیں حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ہے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ عرب کی سیاست تین دماغوں میں ہے اس میں سے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بلکل سرحت پر تھے اور رومیوں کی تمام کاروانیوں کا جتنا زبردست جواب حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیتے تھے یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے آپ کی زہانت آپ کے قوت فیصلہ اور آپ کے اقدامات کے پورے سرحدی علاقے کو آپ نے محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس کو متواتر مسلسل بڑھاتے رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا اور جس میں پورا یہ سبائیو ٹولہ سرگرم ہوتا بلکہ اس سلسلے میں بعض لوگوں نے جو پورا تجزیہ پیش کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو مطالبہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تاریخ کی اگر وادیوں میں آدمی کو بھٹکنا ہے اور انہی وادیوں سے اگر فیصلہ کرنا ہے تو تاریخ نے سب کچھ پیش کیا ہے آدمی یہ بھی دیکھ سکتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کساس چاہتے تھے کساس کا مطالبہ دنیا پرستی کب ہو گیا کساس کا مطالبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ تو حدود اللہ کے نفاس کی بات تھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تھا اس کی بنیاد پر ایک صحابیہ رسول پر قدغن لگانا ایک صحابیہ رسول کا کے اوپر تفسرہ کرنا منفی اپنے عقیدے اور ایمان کو تباہ کر لینا اس لئے میں ضمیر فروش ملت فروش اور دین فروش جو لوگ ہوتے ہیں یہی سلمان ندوی صاحب کو دیکھی ہے زندگی میں کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ امت کو بے شمار مسائل ہیں آج ہندوستان کے اندر مسلمان ظلم کی چکی میں پیس رہا ہے نائنصافی اور تمام چیزیں ہیں لیکن کبھی اس شخصوں کی زبان سے آپ کو کوئی آواز نکلتے ہوئی نہیں ان کے لئے معاویہ لینچنگ ہے دوسری چیزیں ہیں ان مظالم پر کبھی اس شخصوں کی زبان سے کوئی آواز نہیں نکلی اصل میں یہ وہی رابزی سادش کا ایک حصہ ہے رابزیوں کی زبان کہہ رہے ہیں یہ یہ کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہے جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا جائے امت کو یہ ایک مزاج دے رہے ہیں کہ امت میں لوگ اس کی جزارت کریں ابھی ایک وضاحتی بیان ان کا آیا اس میں وضاحتی بیان میں بھی وہ جو جملے کہنے ہیں آپ اس کو پڑھئے آپ اس کو سنیے اس سے بھی وضاحتی جملوں سے مزید جرم دو آتشا ہو رہا ہے یعنی مجھے جو کہہ دیا وہ تاریخی حقیقتوں کی بنیاد پر کہا ہے اور فضیلتیں صرف اہل بیت کی بیان کر رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسانات اتار دیا لیکن آئشہ تیرے باپ کا احسان نہیں اتار سکا اللہ کے نبی مجلس میں سوال کرنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دی رہے ہیں کس نے مریض کی عادت کی کون ہے جو آج روزے سے ہے کس نے آج غلام کو آزاد کیا کون ہے جو آج آج میجت میں جنازے میں شریک ہوا ہر سوال کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے ہیں امت کا اس بات پر اتفاق ہے حفظر البشر بادل انبیاء ابتحقیق فضائل بیان کرنا مناقب بیان کرنا دیگر صحابہ اکرام کو چھوڑ کر صرف اہل بیت کا یہ رابزیوں کا وطیرہ ہے اور اہل بیت کو پیمانہ بنا کر کے اہل حق صحابہ اکرام کی تنقیص کرنا اور ان کے اوپر الزامات لگانا یہ اہل سنت میں آج سلف سے خلف تک کسی کبھی یہ وطیرہ نہیں رہا ہے بلکہ تمام صحابہ اکرام ہمارے یہاں قابل احترام ہے مشادرات اس جو صحابہ ہے اس پر بھی انتہائی محفوظ جملے کہی جاتے ہیں انتہائی محفوظ جملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریابت کیا کہ آپ اور حمیر مابیہ دھونجر جنت میں جائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اس کو ختم کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا یہ لوگ ایک دوسرے کو مومن سمجھتے تھے ایک دوسرے کی تعظیم کرنا ایک دوسرے کی تقریم کرنا ایک دوسرے کے اسلام کو قبول کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد رماتے ہیں سنو ماویہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو میرا رب ہے ہم دولوں کا رب ایک ہے حضرت زینال عبدین کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے کوفہ کے اور آخر کے ملنا چاہا آپ نے پوچھا کون لوگ ہو انسار ہو مہاجر ہو کہا نہیں کہا پھر کون ہو حضرت ابو بکر عمر اور عثمان کو بروہ بھلا کہنے والے یہ صاحب قور اللہ ولون ہے تم اس میں سے بھی نہیں ہو اللہ کی قسم ہرگز ہرگز وہ شخص و ہدایت کی آفتہ نہیں ہو سکتا جو انہیں برا کہے انہیں گمراہ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں رشاد فرماتے ہیں یہ جنتی جن صحابہ کے بارے میں ان صحابہ کے بارے میں یہ مزاج دینا کہ ان پر تنقید کرنا ان کی غلطیوں کو واضح کرنا کوئی مایوب بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہی سختی کے ساتھ یہ عقیدے کی سوداگری اصل میں میں نے جو بلکل ابتداء میں کہا رابزیوں کی ایک سادش ہے یہ ایک بحث نکل جائے مسلمانوں کے درمیان اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں ایک طبقہ ہے جو حضرت کی حمایت بھی کر رہا ہے اور یہ خوشائندہ بات ہے کہ بہت بڑا طبقہ جو ہے اس نے بلکل سختی کے ساتھ اس کو بلکل سختی کے ساتھ رد کیا ہے یہ صحابہ اکرام کی شان میں تنقیص اصل میں یہ شروع ہوا مولا مہدودی صاحب نے جو ایک خلافت و ملوکیت نامی کتاب لکھی جس کے بارے میں اس وقت حافظ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف صاحب نے ان سے سوال کیا کہ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ جو انہوں نے بیان کی وہ بلکل غلط ہے آج تک جماعت اسلامی سلسلے میں کوئی جواب نہ دے سکی وہ کہتے ہیں کہ ام اے عربی میں یہ سوال آتا تھا کہ کس منیات پر خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو لوگ مستشرقین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے سوال کیا کہ ان کتابوں کے نام بتائیے جو مستشرقین نے ان آناوین پر لکھی ہے ایک کتاب کا نام نہیں بیان کر سکے اچھا سوال تو یونیورسٹی میں ایک لائن کا ہوتا ہے جواب دیگر لائن کا دیا جاتا ہے نہ کہ سالے چار سو صفات سالے تین سو سالے چار سو صفات کی کتاب لکھی جائے اس کے جواب میں پھر اس کے علاوہ اگر آپ اس تاریخ دیکھیں تو پہلی مرتبہ باپ کے بعد کس گھر میں بیٹے کے ہاتھ میں خلافت آئی کس گھرانے میں آیا یہ معاملہ سب سے پہلا اسلامی تاریخ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوئے اگر یہی اصول ہوتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا یہ ملوکیت ہے تو اس اصول کی بنیاد پر اگر یہ دیکھا جائے پھر اسی کو بنیاد بنا کر کہ جس طریقے سے حضرت حمیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان نورین اور دیگر صاحبہ اکرام پر تنقید کی گئے اور ایک اصول بنایا گیا کہ کوئی بھی شخص تنقید سے بالاتر نہیں بلکہ یہی ذہنگیت کے حامل اور جماعت اسلامی کے عراقین سے ہمارا ایک سوال لہتا ہے ہمیشہ کہ مونا مودودی پر آپ کوئی تنقید کر کے بتائیے مونا مودودی یہ کہتے ہیں کوئی بھی شخص تنقید سے بالاتر نہیں لیکن مونا مودودی پر کوئی ایک تنقید روک عراقین جماعت میں سے کسی شخص نے بلکہ اگر کسی نے کرنے کی جسارت کی مونا وحید الدین کا مونا مودودی کے ساتھ تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی بالکل غلط تعبیر اور تشریح یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک خطوت لکھنا شروع کی ہے اور اسے کتابی شکل میں باقاعدہ چھاپا ہے تعبیر کی غلطی باقاعدہ مختلف لوگوں نے حافظ صلاح الدین یوسف نے خلافت و ملوکیت اس کی تاریخی اور شریح حیثیت مونا مودودی کی زندگی میں لکھی اور ان کے پاس بھیجی تاکہ وہ اپنے مضامین سے اور اپنی چیزوں سے رجوع ہو جائیں لیکن مونا مودودی اس سے رجوع نہیں ہوئے ان کی جو غلطیاں تھی غرابزیوں کے بارے میں ان کا جو موقف ترہا مونا مودودی کا امت سے بالکل ہڈ کر کے رہا صحابہ اکرام کے بارے میں جو موقف رہا بلکہ خلافت و ملوکیت پڑھنے والے ایک شخصوں کا یہ بیان ہے ہوتی ہے یہاں تک کہ مزاج میں بگاڑ ہوا یہ لوگ ایمہ اکرام دوسر دیگر لوگوں پر اپنے بلوں پر کبھی تنقید نہیں کر سکتے لیکن صحابہ اکرام جنہوں نے اسلام کے لئے سب کچھ قربان کیا ان کی ذات پر تنقید ان کی ذات کی تنقیص کرنا یہ اصل میں رابزیوں کی وہی سادش کا نتیجہ ہے اور یہ پوری اخوانی ذہنیت جو پروان چڑھئیے اسی کا حصہ ہے ماندوی صاحب کے بیان میں صرف ایک چیز اگر پکڑ دی جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت دنیا پرستوں کے حوالے کر دی جن کو دنیا چاہیے ان کو دے دیا حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت یزید کے دور میں گورنر مروان بن حکم جو تھے حضرت ابو ارینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بالکل قریب تھے اور ان کے ہاتھ پر جن صحابہ اکرام نے بیعت کی تھی آپ ان صحابہ اکرام کو کیا کہنا چاہوگے جن صحابہ اکرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جنہوں نے ان کو امیر المومنین تسلیم کیا مطلب یہ کہ دین چھوڑ کر وہ دنیا پرستوں کے ساتھ گئے یہی رافضی کہنا چاہتے ہیں رافضیت کا لبادہ اوڑ کر رافضیت کے چباہ ہوئے نوالے اگلنے والے محبت اہل بیعت کا لبادہ اوڑ کر کے اصل میں یہ رافضیت حادث کا ہشتہ ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کب بگ گئے ملت کے مفاد دین کے مفاد اسلام کے مفاد کے لیے کوئی کوچش کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے لیکن جہاں جس مرحلے پر یہ نظر آیا کہ ان کا اپنا ذاتی مفاد ہے وہاں سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا لدوی صاحب کا یہ جو بیان آیا ہے یہ اصل میں میں نے بالکل آغاز میں جو کہا تھا کہ اللہ کی رضو اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ آپ کی ذات اقدس کی خوبیاں پہچاننے کا قرآن و حدیث کو جاننے کا سب سے بڑا سرگیا صحابہ اکرام ہے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ایسا ایمان یہ ایمان کا سمپل اور نمونہ ہے جن کے بارے میں یہ حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں جن کا کوئی موقف نہیں نہ جانے کب کس کے ہاتھوں میں بگ جائیں نہ جانے کب کس کی دلالی کرنے لگیں نہ جانے کب کس کے غلام بن جائیں کب ضمیر کی سوداگری کریں جن کا کوئی موقف نہیں ہے وہ صحابہ اکرام پر تنقید کریں یہ اصلوں میں اسی سادس کا حصہ ہے کہ صحابہ اکرام جنہوں نے اسلام کے لیے قرمانی دی سب سے زیادہ اللہ تعالی نے جن کے بارے میں کہا کہ ایسا ایمان لوگوں کو کہا کہ تم کو ایسا ایمان لانا ہے جن کو جنتی کہا ان کی شخصیت کو مقدوش کر دیا جائے تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں کہ اللہ کے نبی کے تربیت یا ہفتہ افراد کی جب یہ حالت تھی جب ان کا معاملہ یہ تھا تو اس دین کا کیا معاملہ ہوگا کہ سب سے پہلا طبقہ اس کا جب مشکوک ہو جائے حدیثوں سے کہ ذریعہ نبی سے دور کیا جائے اور صحابہ اکرام پر تنقید کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی اور صحابہ اکرام جن کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جنتی قرار دیا ان سے متنفر اور دور کر دیا جائے اصل میں ایک سادش کا حصہ ہے یہ آلہ اکار ہے اس سادش کا یہ اور بات ہے کہ وہ اس کو نہ سمجھے یہ الگ چیز ہے لیکن یہ کھلے ہوئے اس کے آلہ اکار ہے مسلمانوں کو اس سے سمجھنا چاہیے اور اس سے بلکل بلکل چوکنہ رہنا چاہیے آج کے دور میں اس قسموں کے فتنے مسلسل سروبار رہے ہیں ہماری کامیابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مشہور جملہ کہ اس امت کا آخری طبقہ بھی اسی بنیاد پر کامیاب ہوگا جس بنیاد پر پہلا طبقہ کامیاب ہوا اور پہلا طبقہ کامیاب ہوا نبی کی اتباع کر کے اور اللہ کے نبی نے کہا وہ کامیاب ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں اہل سنت والجماعت جب اہل سنت والجماعت بولا جاتا ہے تو جماعت میں تمام صحابہ اکرام آ جاتے ہیں انہی صحابہ اکرام کر تنقید کرنے والا خود بخود اہل سنت والجماعت سے اپنے آپ کو باہر کر لیتا ہے خود بخود تو کامیابی کی زمانت اسی پر ہے سب سے بہترین دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بدترین دور کے بد کردار لوگ کوئی موقف نہ رکھنے والے چند ٹکوں میں اپنے ضمیر کی سوداگری کرنے والے وہ صحابہ اکرام جنہوں نے جان مال سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرے ان پر تنقید کریں اصل میں یہ وہی ایک سادش کا حصہ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کا صحیح جواب دیا جائے تو بہتر جواب یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں حدیث سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے اللہ کے رضو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب آدمی کے سامنے ہوگی تو اس سے پیدا ہوگی اسلام سے دین سے تمام چیزوں سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنا زیادہ قریب گیا وہ اتنا زیادہ جانے سار ہوا آپ کے قریب جانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ احادیث کا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کیا جائے اور جن کے ذریعہ قرآن و حدیث ہم کو ملا ہے صحابہ کرام ان کی صیرت اور ان کی شخصیت اور انہوں نے اسلام کے لئے کیا قربانیاں دی کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لئے بعد کے لوگوں نے جیسے ان کی اتباہ کی اتباہ کا حکم دیا ہے ان کی اتباہ کی جائے ان کے حصوے کو اپنائے جائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سادشوں کے اس دور میں امتِ مسلمہ کی حفاظت فرما رب العالمین ان سادشوں کا بے نقاب فرما رب العالمین الہہ العالمین امت کے اندر انتشار پیدا کرنے والے اور امت کے نوجوانوں کو عقیدے اور اسلام کے سلسلے میں مختلف چیزوں کے صدوش اور شکوک میں مبتلا کرنے کی کوچش کرنے والے ان ساجشیوں کو ناکام کر رب العالمین الہال عالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما رب بنا لاتوز قلوبنا بات عزتیتنا وحبنا نام لدن کراما این نگانتا الوحاب وآخر دارو الحمدللہ رب العالمین